افغانستان میں مشغول پاکستان کو آج بھارت نے بڑا جھٹکا دیا ہے پاکستان کی سیما سے صرف 40 کلومیٹر دور ہندوستان نے اپنی نئی شکتی اور کامیابی کو دکھایا ہندوستان میں اب ایک اور ایسا ہائیوے تیار ہے جس پر فائٹر ویمان اتر سکتے ہیں اس بار تیاری ایک قدم آگے بڑھ کر کی گئی ہے ہائیوے پر ایسٹرپ تیار کرنے کے ساتھ یدھ کے حالات میں ہائیوے سے ایٹی سی بھی کام کرے گا اور ویمانوں کی پارکنگ اور ری فیولنگ بھی کی جا سکتی ہے کبھی سکھوئی کی دہاڑ سنائی دیتا ہے کبھی جگوار کی آواز سے دھرتی کام کبھی ہیلیکاپٹر کی گڑگڑا ہٹ ہونے لگتی ہے تو کبھی ہندوستان کا مہا بیتھانسک فائٹر ننگراتا پاکستان کی سیما کے بہت کری راجستان کے جس علاقے میں شانتی رہتی ہے وہاں آج بھارتی وائیو ویر اپنے ویمانوں کے ساتھ آسمان میں چکر کاٹ رہے تھے بورڈر کی اس پار پاکستان کی ریڈار خطرے کا سگنل دے رہے تھے اسلام آباد سے راول پنڈی تک کھل بلی مچی تھی آسمان میں اڑ رہے ویمانوں نے لینڈنگ شروع کی تو پاکستان حیران رہے گا کیونکہ ویمان جہاں اترے تھے اس کی لوکیشن کے بارے میں پاکستان کی کسی ایجنسی کو بھنک ہی نہیں بھارتی وائیو سینہ کی ویمان جس ایئر اسٹریپ پر اتر رہے تھے وہ نہ تو بھارت کا کوئی ایئر بیس ہے نہ ہی کوئی ہوای اٹھا راجستان کے بارڈ میر میں ویمانوں کی لینڈنگ ایک ہائیوے پر کرائی گئی تھی بارڈر کے اس پار ہر ویمان کی لینڈنگ کے ساتھ تالیاں بج رہی تھی تو وہیں بارڈر کی اس پار اسلام آباد سے راول پنڈی تک ہندوستان کی یہ کامیابی تناؤ کا سبب تھی عمران خان اور باجوا بھارت کی شکتی اور اپلبدی کا سیدھا پروسارن دیکھ رہے تھے پاکستان کو لگ رہا تھا کہ بھارت کے فائٹر ویمان صرف ٹچ ڈاؤن لینڈنگ کریں گے لیکن جب ہوا کو چیرتے ہوئے ہرکیولس سی سی سیونٹین نے لینڈنگ کی تو پاکستان کو احساس ہو گیا کہ بھارت نے صرف آئیوے ہی نہیں بلکہ پاکستان قریب ائر بیس جیسا رنوے بنا لیا کہتے ہیں کہ بھارت کی شمتاؤں اور شکتی میں اضافہ کرنے کے لیے نہ صرف ہماری سینے شکتی کو بڑھانا ضروری ہے بلکہ ہمارے انفرسکچر کو بھی آج بھارت کی وہ اڑان دنیا دیکھ رہی ہے آج پہلی آسا موقع ہوگا کہ ناشنل ہائیوے کے اوپر بھارت کا ٹرانسپورٹر ایکراف یعنی بھاری بھرکم ٹرانسپورٹر ایکراف سی ون تھڈی جے لینڈ گھڑکری جو ٹرانسپورٹر اور ناشنل ہائیوے منسٹر ہیں اس کے علاوہ جو ایر فورس چیف ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ لانڈ کیے ہیں اس کے علاوہ کئی کے اندرمنتی اور دوسرے ڈیلیگیشن کے لوگ بھی اس میں موجود ہیں مہتپون یہ ہے کہ پہلا ایسا موقع ہوگا کہ جب ایسا بھاری بھرکم اے وفائیڈ ہے جو ٹرانسپورٹر ایکرافٹ ہے وہ ناشنل ہائیوے پر لانڈ کر رہا گرووار کو راجستان کے باڑ میر میں ایرسٹرپ کا اوت گھاٹن ہوا اس ہوای پٹی کا اوت گھاٹن سی ون تھری زیرو جے ہرکیلیس کی ایمرجنسی لینڈنگ ڈرل سے ہوا ہرکیلیس بیمان سے ہی رکشہ منتری راجنات سنگھ سڑک پریوہن منتری نتنگٹ کری اور پرموکھ رکشہ دھیکش جنرل بیپن ڈاوت بھی ہوای پٹی پر پہنچے ابھی تک آپ لوگوں نے سڑکوں کے اوپر گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھا ہوگا ٹریکٹر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا بیل گاڑیاں چلتے ہوئے دیکھا ہوگا رکشہ چلتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن آپ آپ سڑک کے اوپر جو ہے ہوایی جہاز اوترتے اور ہوایی جہاز کو اڑانگ بھرتے ہوئے اب اپنی آنکھوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیسٹل باردر سے کچھی قدم دور اور اس پرکار کی ایمرجنسی لینڈنگ فیلڈ کا تیار ہونا یہ سڑ کر دیا ہے کہ بھارت اپنی ایکتہ سمپرمتہ اور اکھنڈتہ کی رکشہ کے لیے سڑیو تیار ہے بارڈ میر جالور ہائیوے این ایچ نائن ٹو فائیو اے کے سٹھا گندھو میں تین کلومیٹر کے حصے پر ہوایی پٹی کا نرمان کیا گیا ہے یہاں ایسے دیوائیڈر ہیں جسے کسی بھی وقت ہٹایا جا سکتا ہے اور کوئی بھی ویمان آسانی سے اتر سکتا ہے پاکستان کی سیما کے قریب ہونے کی وجہ سے اس ایئرس ٹرپ سے بھارت کو نئی طاقت ملے ید کے دوران یہ پورا علاقہ ایئر بیس کی طرح کام کر سکتا ہوای پٹی کے ساتھ ویمانوں کے پارکنگ کی سویدھار اے ٹی سی بنانے کے لیے دو منزلہ عمارت بھی تیار کی گئی ہے ویمانوں میں یہاں سے اندھن بھرا جا سکتا ہے لینڈنگ کے ساتھ ویمان یہاں سے ٹیک آف بھی کر سکیں گے ضرورت پڑھنے پر یہاں سے موبائل رڈار سسٹم بھی آپریٹ ہوگا اور پلین کی سرکشہ کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم بھی لگایا جا سکتا ہے اس رنوے کی لمبائی تین کلومیٹر چوڑائی تینتیس میٹر اسے بنانے میں قریب تینتیس کروڑ روپے لگے ہیں یودھ کے دوران دشمن بائیو سینہ کی ائر بیس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس لیے اب دیش میں کئی جگہوں پر ائر اسٹپ تیار کی جا رہی ہیں سال دوہزار پندرہ میں دلی آگرہ یمنا ایکسپریس لے پر مطرہ کے قریب میراز ٹو تھاؤزن کی لینڈنگ ہوئی تھی اس کے بعد آگرہ لکھنوے ایکسپریس لے پر دوہزار سولہ میں میراز اور سکھوئی فائٹر جیٹس نے لینڈنگ کی تھی لیکن اب پہلی بار ملٹری ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ کی لینڈنگ کرائی گئے دیش کے الگ الگ حصوں میں بارہ ہائیوے پر ائر اسٹرپ بنانے کی یوجنا ہے ہندوستان کی تیاری پاکستان کے ساتھ ہی چین کے مورچے پر بھی ہے اب افغانستان میں تالیبان کے قبضے کے بعد چین نے کچھ دن پہلے ہی بھارت سے لگنے والی سیما کے لیے کمانڈر بدلا تھا اب پاکستان نے بھی یہی کیا ہے پاکستان نے منگلوار کو لیفٹینینٹ جنرل ازر ابباس کو اگلے جنرل سٹاف کے روپ میں نیوکت کیا ان کی ذمہ داری بھارت کے ساتھ لگنے والی نیانترون ریکھا کی سرکشہ ہے پاکستان میں اس پد کو پاکستان سینہ پرمک کے بعد چین کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جنپنگ نے اپنے کچھ خاص افسروں کو جنرل رینک میں پرموٹ کر دیا ہے اور چوتھی بار ویسٹن ٹھیٹر کے کمانڈر کو بدل دیا ہے نئے کمانڈر کا نام جنرل وانگ ہی جیانگ ہے جنرل وانگ دسمبر 2019 سے اب تک طبط سین زلے کے پرمک تھے اور چار اور افسروں کو بھی جنرل بنایا گیا ہے جولائی میں جنرل شیو کلیانگ کو ویسٹن ٹھیٹر کمانڈر کا پرمک بنایا گیا تھا لداخ میں جھڑپ کے بعد سے جنپنگ چار بار کمانڈر بدل چکے ہیں ایکسپرٹس کے مطابق پاکستان اور چین تالیبان کو بھارت کے خلاف بھڑکا سکتے ہیں اس سے بارڈر اور ایلوستی پر تناؤ بڑھنا تیہ ہے یہی وجہ ہے کہ چین اور پاکستان کمانڈر بدل کر پہلے سے تیاری کر رہے ہیں بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر